بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم نقاط یہ جیسے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں بھی یہ چیز میں نے بتائی تھی کہ اہم نقاط میں نے یہاں پہ تحریر کر دی ہیں جو کہ اہم واقعات اس میں ہوئے ہیں بلکل اسی طرح آپ لوگ اپنی کتابیں کھولیں گے اور ہم صفحہ نمبر تین پڑھیں گے کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیا تو اس وقت اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں بند کر دی ان کو اونگ آگئے اور وہ سو گئے یعنی کہ وہ بے خبر ہو گئے عزت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزن مجھ کو رہنے نہیں دیتے اچھا اس میں یہ ایک اہم چیز ہے آپ لوگوں نے اس کو انڈرلائن بھی کرنا ہے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا ایک سوال بنا لیں کہ کعبے کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اچھا چونکہ مکہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدار بچپن کا پورا گزرا وہیں پہ پیدا ہوئے وہیں پہ رہے اور مکہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں کے لوگوں کی مزاج میں سختی ہے جبکہ مدینہ کے لوگوں کے مزاج میں نرمی ہے جو کہ ہمیں اس واقعے سے ہی پتا چلتی ہے اور آج تک وہ چیز جو ہے وہ قائم ہے تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس افسوس اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہے کیونکہ ان کا برا بچپن وہاں پہ گزرا ان کی جوانی وہاں پہ گزری لیکن تیرے فرزند فرزند سے یہاں پہ مراد وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو مختلف قبائل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پہلے قراردات ہو چکی تھی اب اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ان کے رازدار تھے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی معاہدہ کر چکے تھے پہلے سے یہ قرار پا چکا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے جب دونوں صاحب پہلے جبلے سور کے غار پر جا کر پوشیدہ ہوئے یعنی کہ پوشیدہ ہوئے چھپ گئے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلے سور میں جا کر پوشیدہ ہوئے یہ غار آج بھی موجود تھا اور بہت سا گائے خلائق ہے اس غار کے بارے میں یہ بات کی گئی یہ غار ابھی بھی یاد کی جگہ ہے اور یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے وہاں پر جا کر وہ بوسا گائے خلائق یعنی کہ چومنے کی جگہ لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ عقیدت عقیدت لوگوں کے اندر ابھی بھی اس جگہ سے موجود ہے یہاں پہ نوافل بھی جا کر ادا کرتے ہیں اور بوسا گائے خلائق سے مراد ہے کہ عقیدت کا اظہار اس جگہ سے کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے نوخیز یعنی کہ نئے نئے جوان ہوئے تھے یعنی کہ بلکل ابھی جوانی کی سرحد میں داخل ہوئے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے شب کو غار میں ساتھ ہوتے یعنی کہ رات کے وقت غار میں ان کے ساتھ قیام فرماتے قیام فرماتے تھے صبح مو اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کہلیں کہ ریکی ٹائپ کے وہ ظاہر ہے کہ ایک دشمن ان کے ہیں قریش کے لوگ اور ان کی تلاش میں ہے اور ان کو مارنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کا ناؤزبیلہ احد کر چکے ہیں تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے لئے اپنی حفاظت کے لئے ضروری تھا کہ ان کو اس وقت ان کے حالات کا علم ہو تو اس کے لئے حضرت عبداللہ نے اپنی خدمات سر انجام دی صبح مو اندھیر شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تو وہاں کے جو حالات اس حد بیان ہو رہے ہوتے وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں لاتے تھے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا غلام کچھ رات گئے بکنیاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کا دودھ پی لیتے اب وہ بکنیاں چرا کر لاتا اور جب دودھ جو ہے وہ آنا شروع ہوتا تو وہ دودھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین دن جن دنوں میں غار میں محاصرہ کیا تو وہ غلام جو ہے وہ ان کو بکیاں جڑا کے لاتا اور وہ دودھ ان دونوں کی غزہ تھا تین دن تک صرف یہی غزہ تھی لیکن ابن حشام نے لکھا روزانہ شام کو اسما رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پرچا آتی تھی اسی طرح تین راتیں غار میں گزاری اب یہاں پہ دو رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ انہوں نے تین دن صرف اس دودھ پر گزارا کیا اور دوسری جگہ پہ ابن حشام تاریخ سے کچھ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شام کے وقت یعنی کہ ایک وقت کا کھانا حضرت اسما جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی تھی وہ کھانا غار میں تین دن تک پہنچاتی رہی صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت ابو بکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ عنہ کا بنا پایا جناب امیر سے یہاں پہ مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ صبح جب قریش کی آنکھیں کھلیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ان کو اونک آگی اور وہ سو گئے تو جب ان کی آنکھیں کھلیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر بستر پر موجود تھے ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا محبوس رکھا یعنی کہ قید رکھا اب یہ والی لائن بھی آپ نے انڈر لائن کر لینی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجت مدینہ کی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریش نے کیا معاملہ کیا یہ سوال آ بھی چھکا ہے 2018 کے پیپر میں تو یہ آپ لوگوں نے ضرور اس کو انڈر لائن کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور تھوڑی دیر محبوس رکھنے کے بعد حرم میں تھوڑی دیر محبوس یعنی کہ قید رکھا اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف بستر مبارک پر رات انہوں نے گزاری تھی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور نہیں کیا تھا پھرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے دھونتے دھونتے گار کے دہانے تک آگے آہٹ پاک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے اب ایک چیز میں آپ کو دعا ہے غار سور بہت چھوٹی سی غار ہے اور اس میں تین دن مطلب کھڑے ہونے کی بھی جگہ پوری طرح سے نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ لیٹا ہے تو اس کے پاؤں کسی حد تک غار سے باہر نظر آئیں گے تو اس میں اسی واقعے کے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب غار کے باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آہٹ محسوس کی دہانہ یعنی کہ غار کے موں پہ جب انہوں نے آہٹ محسوس کی تو انہوں نے کہا کہ اب شاید ہم پکڑے جائیں گے وہ غمزدہ ہو گئے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحسن ان اللہ مانا سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس ہے گھبراؤنی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یقین دھیانی حضرت ابوبکر صدیق کو کروائی اور ان کو یہ یقین دلایا کہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کی ذات موجود ہے اچھا اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب وہ دشمن جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوگے تو قریش نے اجتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق کو کرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک ہون بہا کے برابر یعنی سو اونٹ انعام دیا جائے گا ہون بہا کہتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں دی جانے والی پور رقم یا کوئی بھی آپ کو چیز دینی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی خون ماف کروانا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس وقت ہون بہا سو اونٹ تھا تو اعلان کیا کہ ایک اون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا یعنی کہ سو اونٹ انعام دیا جائے گا جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اور یہاں تک بھی ہوا کہ انہوں نے ناؤز بیلہ یہ کہا کہ چاہے وہ قتل کر لے چاہے وہ زندہ گرفتار کر کے لائے لیکن بارحال یہ دو شخصیات کا وہاں پر ہونا ضروری ہے ان دونوں کا سراکر من حجم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا ان اس حالت میں آپ روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دھڑا کر قریب آ گیا لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گیر پڑا اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پہ معاملہ کچھ مختلف ہو گیا ایک چیز میں بتا دوں کہ کفار مکہ یہ بڑے وہمی تھے یہ وہم کرتے تھے اور ان کا فال پہ پامیسٹری پہ یا ان کا اچھے اور برے شعون پر بڑا زیادہ یقین تھا تو اس میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت سے مراد ہی کہ غار سے نکل رہے تھے اور ان کا ارادہ مدینہ کی طرف نکلنے کا تھا تو دوسری طرف سے سراکہ بن حجم وہاں پر آ گیا تو اس نے ان کو دیکھ لیا اس نے ان کو دیکھا تو گھوڑے کو دڑایا لیکن گھوڑا جب قریب دڑا کر قریب آیا تو گھوڑے نے تھوکر کھائی اور وہ گر پڑا اب پہلا تو واقعہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ گھوڑا جو ہے وہ تھوکر کھا کر گر گیا پھر اس نے کیا کہ ترکش سے فال کے تیر نکالے کے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں اب فال کہتے ہیں لوٹری ٹائپ یا پرچی ٹائپ کوئی چیز اب اس نے فال کے تیر اوپر اچھا لیا آسمان کی طرف اگر تو سیدھا تیر آیا تو ہاں مجھے حملہ کرنا چاہیے لیکن اگر تیر گر گیا تو پھر مجھے حملہ نہیں کرنا چاہیے تو اس میں اس نے وہ فال کے تیر نکالے اور اس نے کہا کہ میں اس سے فیصلہ کرتا ہوں کہ آیا مجھے ان پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جواب نہیں میں نکلا یعنی کہ فال کے تیر جو ہے ان کی طرف سے بھی جواب جو ہے وہ نہیں میں نکلا لیکن سونٹوں کا گرام بہا معافظہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی اب یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ اونٹوں کا جو معافظہ تھا وہ بہت زیادہ تھا تو مجھے اس کے خیال میں اگر اونٹوں کا معافظہ اتنا زیادہ ہے تو مجھے تیروں کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے تو اس نے کیا کیا کہ آگے بڑھا اور اب کی بار گوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس کے پہلا گوڑا گر گیا پھر فال کے تیر سے نہیں نکلا پھر بھی اس نے بات نہیں مانی پھر اس نے کیا کیا کہ گوڑا آگے بڑھایا گوڑے پر سوار ہوا گوڑے کو آگے بڑھایا لیکن گوڑے کے پاؤں اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گئی یعنی کہ اللہ پاک نے جو وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسنام اور قرآن پاک کی حفاظت کا کیا تھا وہ اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو پورا فرما رہے تھے گوڑے سے اترا اور پھر فال نکالی اچھا دوبارہ اس نے وہ فال کے تیر نکالے اب بھی وہی جواب آیا لیکن اب بھی آگے نہیں جانا چاہیے پہلے گوڑا گیرا اس نے فال نکالی پھر گوڑے کو لے کے بیٹھا پھر اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے پھر فال نکالی اور پھر اس کو یہی جواب ملا کہ نہیں اب اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن مقرر تجربے نے اس کی حمد پسک کر دی اور یقین ہو گیا کہ کچھ اور اثار ہیں اب یہاں پہ جب اس کے فال بھی نہیں میں جواب آ رہا تھا اور اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے تو اس نے پھر یہ یہ ارادہ کیا کہ اب یہ مقرر یعنی کہ بار بار کے پسک یعنی کہ کم ہو جانا کم ہمت ہو جانا تو اس کی ہمت جو ہے وہ ختم ہو گئے اور اس نے کہا کہ نہیں اب مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کچھ اور ہی اثار ہیں آزے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریشتی اشتہار کا واقعہ درخواست تھی کہ مجھ کو آمن کی تحریر لکھ دیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آمیر بن فہمیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمانِ آمن لکھ دیا اب اس میں آپ لوگوں نے بڑے اچھے آرام سے اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اس میں تین اوبجیکٹیو بھی بن سکتے ہیں پہلا پہلا معروضی یہ بن سکتا ہے کہ کس نے آمن کا پیغام لکھا کس چیز پر لکھا اور فرمانِ آمن کس نے لکھا اور کس چیز پر لکھا اور کس کے لیے لکھا ٹھیک ہے تو یہ تین آپ کے علیدہ علیدہ معروضی بن سکتے ہیں تو آپ نے ان تینوں کو اچھے طریقے سے اس چیز کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اچھا آمن کا معاہدہ لکھا اور اس کے بعد سراقہ بن حجشم جو ہے اس نے یہ کہا کہ اب میں یہ آمن کا معاہدہ کرتا ہوں اب میں دوبارہ آپ پر حملہ نہیں کروں گا تشریف آبری کے خبر مدینہ پہلے پہنچ چکی تھی تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پہتے تھے کہ پہمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں روز ہر لوگ ہر روز تڑکے سے نکل نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے ہیں ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ یہودے نے کلے سے دیکھا اور کرائن سے پہچان کر پکارا اہلِ عرب دو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا تشریف آبری کے کیونکہ مسلمان جوگدار جو ہے وہ جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور جو جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ اللہ پاک کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجت کر رہے تھے تو انہوں نے پہلے سے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے حکم سے اب مدینہ تشریف لائیں گے تو جب وہ مدینہ تشریف تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہی ہیں تو وہ صبح صبح اٹھ کے بچے عورتیں اور تمام نوجوان آ جاتے شہر کے باہر کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم ان کا استقبال کریں گے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کی گلیوں میں خوشی کے نارے گونچنے لگے بچیوں نے دکھ بجا کر ان کا استقبال کیا اور تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا اہم الفاظ کے معنی ہے یہ جہاں تک یہ آپ لوگوں کا لیسن اب ختم ہو گیا یہ سبق ختم ہو گیا اس کے اہم الفاظ کے یہ معنی ہے اختصار مختصر ترکش تیر دان تیر رکھنے کا خول چشم انتظار انتظار کرنے والی آنکھ فال شگون جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ اندازہ لگاتے تھے فال نکال کر کہ آیا ہمارے لیے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے قرائن اندازے نشانیاں یعنی کہ کچھ نشانیاں ظاہر ہیں کچھ لوگوں کے آنے کا پتہ چلا تو اب یہودی نے کہا کہ ہاں جی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں سبق میں مراد نوجوان لیا گیا ہے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہماتن بھرپور توجہ آج آپ کا سبق نمبر ایک حجت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو گیا ہے اس کے الفاظ کے معنی آپ نے اپنی درسی کافی پر لکھنے ہیں یہ آپ کا عملی کام ہے جو آپ نے کافی کے اوپر کرنا ہے انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر آپ کے سوال جواب پر ہوگا سوالات کے جوابات اسی طرح سلائیڈز میں میں آپ کو بتاؤں گی آپ ان جوابات کو اپنی کافی کے اوپر تحریر کریں گے بہت شکریہ